جس کی وجہ سے ہماری وجود ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں ہے کون ہے وہ اس کی صفت کیا ہے اس کے بارے میں ہم اگر جانیں گے تب ہی ہماری قربت اور محبت اس کے لئے پیدا ہوگی تب ہی ہم اصل خالق کو پہچان سکیں گے تو کون ہے وہ کیسا ہے وہ اپنی پہچان کو اپنے ناموں کے ذریعے وہ بیان کرتا ہے سورت الاراف میں آیت نمبر اکسو اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہیں نام اچھے اچھے تو پکارو اسے اس کے نام کے ساتھ سورت تاہا میں آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کے لئے ہیں اچھے نام اس کے متلق البخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمیانوے نام ہیں جو ان ناموں کو یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا اب ناموں کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے کہ اس کے ناموں کے مطابق ہمارا یقین اور ہمارا عمل بھی ہو تب ہی ہم جنت میں جائیں گے ہم اللہ کا نام کیوں یاد رکھیں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اس کے ناموں کو جانیں گے تو اس کے اندر موجود صفات کو ہم سمجھ پائیں گے جب ہم صفات کو سمجھ پائیں گے تو ہمارا عقیدہ اور یقین اس کے ناموں کے مطابق ہوگا اور جب ہمارا عقیدہ اور یقین اس کے ناموں کے مطابق ہوگا تو ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا اور جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اب وہ نمیانبے نام اللہ تعالیٰ کی کن کن خوبیوں کو بیان کر رہی ہے ہم آگے ایک ایک کر کے تفصیل میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع نام اللہ ہے یہ او نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نمیانبے نام کی خصوصیت موجود ہیں ان تمام خصوصیت کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا نمیانبے نام میں سے جو پہلا نام ہے وہ الرحمن ہے یہ نام صرف اللہ کا ہی ہے بندے کا نام الرحمن نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کو سو حصوں میں باٹا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں ڈال دی اسی لئے الرحمن صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے اور الرحمن اس کی یہ رحم دنیا کے تمام بندوں کے لئے ہے یعنی سب کو کھانا دینا پانی دینا اور زندگی گزارنے کے جو بیسک نیٹس ہیں ان تمام چیزوں کو فراہم کرنا یہ دنیا کے تمام مخلوقوں کے لئے ہے اس کا دوسرا نام الرحیم ہے جس کا معنی ہے بڑا مہربان الرحیم خاص رحمت ہے یہ سبوں کے لئے نہیں ہے مثلاً آخرت کے دین اللہ تعالیٰ سب پر رحم نہیں کرے گا اس کی یہ رحمت صرف مومنوں کے لئے ہوگی اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام الملک ہے یعنی حقیقی بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے دنیا کے بادشاہ تو عارضی ہیں لیکن اس کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے القدوس یعنی نقائص سے پاک ذات تمام برائیوں اور خامیوں سے پاک یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے السلام یعنی بے عیب ذات اس میں کوئی عیب نہیں ہے سلامتی والا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرنے والا آخرت میں جو بھی جزہ اور سزا دی جائے گی وہ لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق دی جائے گی اللہ تعالیٰ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا المومن امن و ایمان دینے والا اگر ہم ایمان والے ہیں امن میں ہیں تو یہ اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہیں المہمین یعنی نگہبان حفاظت کرنے والا دنیا کے ہر ایک شئے کا وہ نگہبان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے العزیز اس کے دو معنی ہیں عزت والا طاقت والا اللہ تعالی خود عزت والا ہے وہ عزت دینے والا بھی ہے قرآن میں آتا ہے وَتُو عزُّ مَنْتَشَاؤُ وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَاؤُ اور وہ جس کو چاہے عزت دے اور وہ جس کو چاہے ذلت دے الجبار جبر سے آتا ہے جس کا معنی ہے زبردست طاقت والا اللہ تعالی کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی جب اللہ تعالی کا حکم ہو تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور جس کام کو اللہ تعالی روکنا چاہے کوئی اس کو نہیں کر سکتا المتکبر بڑائی اور بزرگی والا دنیا میں کچھ لوگ خود کو بہت بڑے سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس جو طاقت بھی ہے وہ اللہ تعالی کی وجہ سے ہے اس لئے اصل بڑائی اور بزرگی کے لائق اللہ تعالی ہی ہے الخالق پیدا کرنے والا اللہ تعالی دنیا کے ہر ایک شئے کو بنانے والا ہے اللہ تعالی نے جو چیز بھی بنائی وہ ایکسیلنٹ ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے ہر ایک شئے کی ساخت اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے الباری جس کا معنی ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا چیزوں کو اس کے مطابق پیدا کرنے والا ان کو وجود میں لانے والا اس نے ہر مخلوق میں ایک دوسرے سے فرق پیدا کیا اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی جو اس کے لائق تھی اللہ تعالی بہترین الباری ہے المصور تصویر بنانے والا دنیا میں عربوں خربوں کی تعداد میں مخلوق ہیں اور اللہ تعالی نے ہر کسی کی صورت الگ الگ طرح کی بنائی ہے کوئی بھی صورت ایک دوسرے سے شباحت نہیں رکھتی اور پھر اس کی صیرت بھی الگ الگ بنائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے الحفار درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا ہم انسان اللہ تعالی کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں ہماری گناہوں کو درگزر کر کے معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے اور وہ ہمارے دلوں کے بھید کو پردہ پوش کرنے والا ہے اگر وہ انسانوں کے دلوں کے بھید ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے تو انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے لیکن وہ ہمارے دلوں کے بھید کو پردہ پوش کر رکھا ہے یقینا اللہ تعالی الغفار ہے القحار دباؤ ڈالنے والا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانا اس کی شان میں شامل ہے وہیں دوسری طرف دباؤ ڈالنے والا بھی ہے غلبے والا بھی ہے اگر کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تعالی کی طرف پلٹتا نہیں اور وہ اللہ تعالی کی مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اسے پوری طرح مغلوب رکھنے کی طاقت رکھتا ہے دنیا میں ایسی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس نے اللہ کے تجاوز کو توڑنے کی کوشش کی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مغلوب کیا یقینا اللہ تعالی جہاں الغفار ہے وہیں القحار بھی ہے الوحاب سب کچھ عطا کرنے والا اور مسلسل عطا کرنے والا ہماری زندگی جو نعمتیں بھی ہیں وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالی نے سب سے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالی نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا وہ ہمیشہ سے دے رہا ہے الوحاب حیبہ سے ہے اور حیبہ کا معنی بغیر عوش کا دینے والا یعنی اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی دی اس کی کوئی قیمت نہیں لی الرزاق روزی دینے والا وہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ حیوانوں چرند پرند اور نابطات سبھی کو رزق عطا کرتا ہے اس نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے رزق کا انتجسام کر رکھا ہے اور ان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے رزق عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہے رزق صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ انسان کے تمام ضروریات مثلا کپڑا گھر سواری وغیرہ یہ رزق ہے لیکن اس میں سے سب سے افضل رزق علم اور ایمان کی رزق ہے الفتح الفتح کا معنی ہوتا ہے راستہ نکالنے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا لیکن پھر بھی اللہ راستہ نکالتا ہے موسیٰ علیہ السلام دریہ کے سامنے تھے پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریہ کے سامنے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے راستہ نکالا اللہ نے دریہ کو فارا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکال دیا اور اسی دریہ میں فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا ہم انسانوں کے ساتھ بھی زندگی میں ایسی مشکل گھڑی آتی ہے جہاں کے ہمیں راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی اللہ راستہ نکالتا ہے ہمارے سامنے بیشٹ اگزامپل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ نکال کر کے اور انہیں پار کرا دیا بے شک اللہ الفتہ ہے مشکل کے وقت اس نام سے دعا کرنا کہ آپ الفتہ ہیں آپ ہماری مشکلوں کو دور کر دیجئے تو الفتہ ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے ہماری توقل کو بڑھاتا ہے العلیم بہت وسیع علموالا جب بھی ہم مشکل گھڑی میں فسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بہت وسیع علم ہے بہت زیادہ علم ہے یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو ساتھ ساتھ ذکر کریں گے القابض اور الباسد القابض تنگی کرنے والا اور الباسد یعنی کشادگی کرنے والا کشادگی پیدا کرنے والا القابض اور الباسد دونوں ایک دوسرے کے اپو جٹ ہیں تنگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کشادگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے تنگی اور آسانی اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیشٹ لینے کے لئے کرتا ہے بعض دفعہ تنگی کے وقت لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے کہ بے شک میرا رب الباسد بھی ہے وہ کشادگی پیدا کرنے والا بھی ہے وہ آسانی بھی فراہم کرنے والا ہے کتنی چیزیں ہمیں تنگی میں سمجھ میں نہیں آتی جو کہ کشادگی میں سمجھ میں آتی ہے بلکل اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمیں کشادگی میں سمجھ میں نہیں آتی جو کہ تنگی کے وقت سمجھ میں آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تنگی اور کشادگی زندگی میں دیتے رہتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کی اہمیت سمجھ میں آئے الخافظ پست کرنے والا جب ہمارے اوپر دشمنوں کا غلبہ ہو حکومت کی جانب سے ظلم و زیادتی ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک میرا رب الخافظ ہے اور ظالموں کی حمد کو پست کرنے والا ہے لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ازاد پر الخافظ ہونے کا یقین رکھتے ہوئے ظالموں سے ڈٹ کر مقابلہ کریں بے شک اللہ رب العزت الخافظ ہے اور دشمنوں کی حمد کو پوری طرح پست کرنے پر قادر ہے الرافع بلند کر دینے والا بے شک بلندیوں تک پہنچانے کا کام اللہ تعالی ہی کرتا ہے جب ہم کچھ نہیں ہوتے ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہمارا رب نطفے سے پیدا کر کے ہماری وجود کو دنیا میں لاتا ہے اور بلندی کے مقام پر پہنچاتا ہے اور یہ قدرت سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو حاصل نہیں المعیز جس کا معنی ہے عزت دینے والا بے شک اللہ رب العزت عزت دینے والا ہے وَتُوْ عزُّ وَنْتَشَاؤُوْ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ تعالی عزت کب دیتا ہے جب اللہ تعالی کے احکام کی پیروی کی جائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عزت والی زندگی دیتا ہے المزلو زلت دینے والا بے شک ہمارا رب المزلو بھی ہے جہاں اللہ تعالی ایک طرف المعیز کی بات کر رہا ہے وہیں دوسری طرف اللہ تعالی المزل کی بھی بات کر رہا ہے وہ اپنی دونوں صفات عزت اور زلت کو ساتھ ساتھ پیان کیا ہے اگر اللہ تعالی کی دی ہوئی زندگی کو اللہ تعالی کے احکام کے مطابق نہیں گزاری جاتی تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں زلت دیتا ہے اور اللہ رب العزت ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے السمی سب کچھ سننے والا اللہ سبانہ تعالی ہر آواز کو سنتا ہے چاہے وہ کسی بھی مخلوق کی ہو اونچی آواز ہو یا نیچی چھپی ہوئی ہو یا ظاہر پوشیدہ ہو یا اعلانیا وہ تمام باتوں کو آہاتہ کر رکھا ہے وہ شرگوشیاں بھی سنتا ہے وہ آہ و فغان بھی سنتا ہے وہ بے قرار دلوں کی فریادیں بھی سنتا ہے بے اقت وقت ساری مخلوق کی وہ سنتا ہے اور وہ آواز خلط ملط نہیں ہوتی ہے اور سننے کے بعد وہ جواب بھی دیتا ہے اور اس کے سننے کے لیے زبانوں کی کوئی بندش نہیں ہے وہ ہر زبان کو سمجھتا ہے بے شک وہ اسمی ہے لہٰذا ہر سچویشن میں اپنی حال کو اسی سے سنائی جانی چاہیے البصیر سب کچھ دیکھنے والا چاہے وہ غائب ہوں یا حاضر چاہے چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر چھوٹی ہوں یا بڑی وہ سینوں میں چھپی ہر باتوں سے پوری طرح واقف ہو خواہ اور رات کے سیاہ میں ہوں یا دن کی روشنی میں وہ ہر چیز کو آہاتہ کیے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں ظاہر اور غائب ہر چیز برابر ہے الحکم فیصلہ کرنے والا وہ فیصلہ کرنے کا اصل حقدار ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے اور پوری کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے کوئی اس کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا اس کے فیصلوں میں سراسر خیر اور بھلائی ہے اس کا فیصلہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے العدل سراپا انصاف اللہ تعالیٰ پوری پوری عدل کرنے والا ہے وہ عدل کرنے میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتا اس کا عدل سراپا انصاف پر مبنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے دین ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور لوگوں کو اس کے اعمال کے مطابق پوری پوری عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا اللطیف اللطیف کا معنی ہے وہ جو بہت لطف فرمانے والا بہت شفقت کرنے والا اللطیف اللطیف عربی زبان میں لطف سے ہے جس کا معنی ہے نرمی کرنا شفقت کرنا مہربان ہونا اللطیف دو معنیوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور دوسرا غیر محسوس طریقوں سے کام کرنے والا اور بہت ہی باریک بین جس طرح جس طرح بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے وہم و بمان میں بھی نہیں ہوتا بے شک اللہ رب العزت اللطیف ہے الخبیر وہ ہستی جو اپنے مخلوق کے بارے میں خوب باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کی تمام ترکیفیات کو جانتا ہے اس کے ظاہر باطن ان تمام پہلوں سے وہ پوری طرح واقف ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی ذہنی جذباتی جسمانی لسانی تمام اعتبار سے وہ جانتا ہے اور وہ خوب خوب خبر رکھنے والا ہے العظیم بہت بڑا بڑی عظمت والا اصل بڑائی کے لائق اللہ ہی ہی ہے انسان جب اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرتا ہے تو انسان کے اندر تفکر پیدا ہوتا ہے وہ خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے کیونکہ اسے اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت ہی العظیم ہے الغفور بہت بخشنے والا الغفور لفظ مغفرت سے ہے مغفرت کا لفظی معنی ہے دھاپ دینے والا جو لوگوں کے گناہوں اور عیبوں کو دھاپ دیتا ہے ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی اس کی طرف پلٹنے پر وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن یعنی جزا اور سزا کے دن جو انعام دیا جائے گا اس دن انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اشکور نحایت قدردان انسانوں کے احساسات اور خیالات کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو دور کبھی کبھی صرف دل میں خیال ہی آتا ہے کہ یہ چیز ہوتا ہمارے پاس اور اللہ رب العزت اپنی قدردانی کے سبب نواز دیتا ہے اور ہم حیرت زدہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ صرف دل میں خیال ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ نواز دیتا ہے بے شک اللہ رب العزت کی ذات اشکور ہے جو نحایت قدردان ہے العلی بہت بلند و بڑتر اللہ تعالیٰ العلی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسی سے ملتے جلتے اس کے نام العالی اور المتعال ہے اس کا سانی کوئی بھی نہیں ہے اتنا بڑا کہ کسی بھی کسی کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچاتا اس کا کلام اس کی صفات عالی ہے الکبیر بہت بڑا دنیا کی ہر ایک شئے اللہ رب العزت کے سامنے چھوٹی ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی شئے پر غور کریں تو اللہ کی کبریائی کا پتہ چلتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ کانا علین کبیرہ کہ بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے الحفیظ حفاظت کرنے والا اسی سے ملتا جلتا اور نام بھی ہے الحفیظ اس کا معنی بھی ہے حفاظت کرنے والا نگہبان ہر انسان امن میں رہنا چاہتا ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت اللہ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی پلانٹ میں پائی جانے والی ہر ایک شئے کی حفاظت کرتا ہے اس کے لئے قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِئِن مُحِيطَ جس کا معنی ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر ایک چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے الموقید الموقید روزی پہنچانے والا الموقید کا لفظ قوت سے ہے قوت کہتے ہیں روزی کو اللہ تعالی پلانٹ میں پائی جانے والی ہر جاندار کو روزی اتا کرنے والا ہے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو وہ رزق فراہم نہ کیا ہو الحسیب کفایت کرنے والا یعنی کافی ہو جانے والا حساب لینے والا گن گن کر رکھنے والا اور حسیب بلند شان ہونے کے ماملے میں بھی آتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو ہم اور اتا کریں گے اور اگر کوئی ناشکری کر رہا ہے تو ساری چیزیں لیکھی جا رہی ہیں اور کل کو اس سے حساب لیا جائے گا اس دن حساب سے کوئی بچ نہ سکے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے اس نام کو سمجھیں اور اس کے تقاضی کو پورا کریں الجلیل بڑے اور بلند مرتبے والا اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبے والا نہیں ہے اس کی شان عالی ہے سبی کو دیتا ہے جو اس کے وجود پر ایمان رکھتا ہے اور جو اس کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا وہ سبی کے لئے الکریم ہے الراقیب بڑا نگہبان اللہ تعالی تمام جہانوں میں موجود ہر ایک شئے پر نگہبان ہے اللہ تعالی سورة الاحجاب میں آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِرُ وَقِيبًا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر نگران ہے المجیب دعائیں سننے اور قبول کرنے والا المجیب جواب سے یعنی پکار کا جواب دینے والا اللہ تعالی کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کے جواب کی جب وہ مجھے پکارتا ہے اور جواب دینے کی معنی کیا ہے قبول کرنا تو المجیب کا معنی ہے دعائیں قبول کرنے والا پکار کا جواب دینے والا اور دعا مانگتے وقت ہمیں اس بات کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں جب بھی اسے پکاروں گی وہ ضرور سنے گا الواس عُسط والا اللہ تعالی آیت القرصی میں فرماتا ہے غیر رکھا ہے اس کی قرصی نے آسمانوں اور زمین کو اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت اور وہ بہت بڑا اور بلند تر ہے الحکیم حکمت والا بہترین فیصلہ کرنے والا ہر کام کرنے والا جس کی تدبیر میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اس کا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہوتا ہے اس کی ہر ایک تخلیق میں حکمت ہے سورة ساد میں اللہ تعالی فرماتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ سب میں بیکار پیدا نہیں کیا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر ایک شئے حکیر نہیں ہے سب مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے الودود بڑا محبت کرنے والا اللہ تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان سے اور زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے فرمابردار ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط ایمان ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی سب سے زیادہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے نہ کوئی خوف ہوگا بڑی شان والا اللہ تعالی قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اپنی بزرگی کا ذکر کیا ہے سورة البروج میں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے جو چاہے کر ڈالنے والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے پھر اسی طرح سورة رحمان میں اور فر وہ عرش کا مالک ہے حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ سبحان و تعالی کی بڑائی بیان کر رہی ہے چاہے وہ چرند ہو پرند ہو نابطات ہو فرشت ہو بے شک اللہ رب العزت کی شان بہت بڑی شان ہے الباعث مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ رب العزت آخرت کے دین آدم علی اسلام سے لے کر آخرت کے وقت تک مرے ہو ہر ایک بندے کو زندہ کرے گا اور حساب کے لئے کھڑا کرے گا اور اللہ رب العزت ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے الشہید گواہی دینا الشہید کا لفظ شہادت سے ایسا حاضر ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے اللہ تعالی غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے اور بندوں کے اعمال پر وہ خاص طور سے گواہ ہے تاکہ جزا کے دین اس کے اعمال کا بدلہ دے سکے اور اللہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے الحق اللہ کی تمام صفات سچی ہے برحق ہے وہ اصل معبود ہے وہی سچا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب جھوٹے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے اللہ تعالی حق اور برحق اس لیے ہے کہ تمام چیزوں کا مالک ہے زندگی اور موت او دیتا ہے رزق او دیتا ہے سب کے دلوں کا حال او جانتا ہے عرش کا مالک او ہے اس لیے او حق ہے برحق ہے الوکیل کام بنانے والا وقالت کرنے والا یہ او ذات ہے جو بھروسی کے لائق ہے اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اکیلا ہی وہ اپنے مخلوق کے تمام امور کا ذمہ دار ہے اس لیے مخلوق کو بھی چاہیے کہ اپنی مشکل اور پریشانیوں کو اسی کے سپرد کر دے وہ ہوا الہ کل شیع وقیل اور وہ ہر چیز کی کار ساز ہے یہاں پر دو ناموں کا ساتھ ساتھ ذکر کریں گے القوی اور المتین جس اس کا معنی ہے زور آور قوت والا اللہ تعالی ساری قوتوں کا مالک ہے اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت قوت ہے تو وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالی کی قوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور بندوں کی قوت وقتی طور کے لیے ہے اللہ تعالی ہر کسی کو مغلوب کر سکتا چاہیے اور اسی کی طرف ہی رضو کرنی چاہیے اس کی قوت ایبسولیوٹ ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے الولی ہمایت کرنے والا ولی کا معنی ہوتا ہے دوست مددگار ناصر مشکل وقت میں کام آنے والا اللہ تعالی ہر وقت ہر جگہ ہر سیچوشن میں مدد کرنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کو اپنا دوست بنائیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا ہے الحمید تعریف کے لائق خوبیوں والا اللہ تعالی کی تعریف پوری کائنات کر رہی ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تعریف کرتا ہے کیونکہ ان سب کا مالک وہی ہے وہ صفات اور کام ہر اعتبار سے محمود ہے سورة فاتحہ میں آیت نمبر ایک الحمد للہ رب العالمين تمام تعریف اور شکر اللہ کے لئے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا لہذا اصل تعریف اور شکر اسی کی ہونی چاہیے المحسی اپنے علم و شمار میں رکھنے والا تمام جہانوں میں کوئی بھی شئے ایسی نہیں ہے جو اس کے علم و شمار میں نہ ہو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ظاہر ہو یا باطن حاضر ہو یا غائب اللہ رب العزت کے ہاں سب برابر ہیں اور وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ تعالی نے ہر شیئے کو پہلی بار بنا کسی اشیاء کے بغیر پیدا کیا المعید دوبارہ پیدا کرنے والا اللہ تعالی آخرت کے دین حساب و کتاب کے لئے سبھی کو جمع کرے گا وہ دوبارہ سے سبھی کو زندگی دے گا تاکہ ان کی حساب و کتاب کی جا سکے المحی زندگی دینے والا الممید موت دینے والا ایک دن ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی الحی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ تعالی کی حیات اجلی اور عبدی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کائنات کی ہر شیف نہ ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے ذات کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالی کے سوائے کوئی معبود نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے القیوم سب کو قائم رکھنے والا خود قائم رہنے والا ہے بغیر کسی سہارے کا اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے الواجد ہر چیز کو پانے والا الماجد بزرگی اور بڑائی والا اصل بڑائی کے لائق اللہ کی ذات ہی ہے کیونکہ کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا لہذا اصل بڑائی اللہ ہی کی ہونی چاہیے الواحد اور الہد ان دونوں کا معنی ایک اکیلہ ہے اللہ تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات میں بلکل اکیلہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے کام میں کوئی بھی برابر نہیں اور اس کے جیسا کوئی نہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی سورت اخلاص میں فرماتا ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اس میں اللہ تعالی نے ہر ایک چیز کی نہ فکر دی ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اج سمد بے نیاز اور بے نیاز ہے ہر خوبی میں کامل ہے بے نیاز یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی سورت اخلاص میں فرماتا ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے کائنات کے تمام مخلوق کو لیکن اسے کسی کی ضرورت نہیں اس سے پہلے نہ کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی رہے گا اس سمد کے اندر تمام صفات آ جاتا ہے القادر المقتدر جس کا معنی ہے قدرت والا اقتدار والا اللہ تعالی ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اوجو چاہے کر سکتا ہے اور اسے کوئی مکمل کنٹرول اسی کا ہے ہر چیز کو اپنی قدرت سے بغیر کسی کی مدد سے پیدا کیا اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شُوِنْ قَدِير آسمان اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے المقدم آگے کرنے والا اللہ تعالی ہر اختیار کا مالک ہے اللہ تعالی جسے چاہے آگے بڑھا سکتا ہے جسے چاہے پیچھے کر سکتا ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت دی مختلف طریقوں سے تاکہ وہ آزمائش کر سکے جو اس نے دی ہے اور اللہ تعالی نے ہر انسان کو الگ فضیلت دی کسی کو مال میں آگے کر دیا کسی کو علم میں کسی کو خوبصورتی میں تو کسی کو نیکی میں اور جس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اس کے لئے امتحان ہے المؤخر پیچھے رکھنے والا اور جسے چاہے آگے رکھے اور جسے چاہے پیچھے رکھے اسی طرح اعمال میں بھی وہ جسے چاہے زیادہ فضیلت دیتا ہے جسے چاہے کم فضیلت دیتا ہے اللہ تعالی حقیقت سے واقف ہے وہ جسے سمجھتا ہے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے اسے پہلے کرتا ہے اور جسے سمجھتا ہے کہ بعد میں ہونا چاہیے تو بعد میں کرتا ہے الاول سب سے پہلے اللہ تعالی اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہ تھی اور اللہ تعالی صرف اپنی ذات کے اعتبار سے ہی نہیں اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اول ہے سب پر مقدم ہے اور سب سے برتر ہے اور ساری چیزیں اس کی طرف لوٹنے والی ہیں قرآن میں آتا ہے وہی سب سے پہلے ہے وہی سب سے آخر ہے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اور ہر چیز کو وہ خوب چان نی والا ہے الآخر سب کے بعد اللہ تعالی اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہ تھی اور اس وقت بھی رہے گا جب دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی باقی رہنے والی ذات سب کے بعد رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے الظاہر ظاہر وہ آشکار قرآن مجید میں آتا ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی بات ہیں ظاہر کا معنی ہوتا ہے وہ جو سب پر غالب ہے سب سے اوپر اور سب سے نمائیہ وہ چھپے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس کی نشانیاں ظاہر ہیں اس کی نشانیاں آشکار ہیں الباطن پوشیدہ چھپا ہوا آج تک مخلوقوں میں سے کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہیں دیکھنے کے بعد بھی اس کی نشانیاں ظاہر وہ آشکار ہیں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی ہے لیکن دنیا کی کوئی نظر ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھی ہو الوالی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب بل عزت چھپے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ الوالی ہے اس کی ذات شناسہ ہے اس کی شان شناسہ ہے اس کی قدرتیں اور حکمتیں ہر شئے پر آشکار ہے اس کی حقیقتیں صاف صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ الوالی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی وجود کو انکار کرتے ہیں وہ اس کی حقیقتوں سے واقف ہو کر بھی وہ جھٹلانا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے عالی و برطر ہے اس کی حکمتیں بڑی ہیں اس کی تدبیریں بڑی ہیں اس کا کلام بڑا ہے لوگوں کے اعمال لوگوں کی چالیں اور لوگوں کی نافرمانیوں اور اس کی باتوں سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب سے بالاتر ہے البر احسان کرنے والا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہر طرح کی نیکی اور احسان کرنے والا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا انسانوں کے پاس جتنی بھی نعمتیں اور احسان ہے یہ سب کے سب اللہ سبحان و تعالی کے طرف سے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے جو اس کے فرما بردار ہیں اور وہ اس کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں اور نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ دیگر ساری مخلوقوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے انسان جب بھی اپنے غلطیوں کی معافی اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے جتنی بار بھی اس کی طرف توبہ کی جائے وہ معاف کرنے کے لئے تیار رہتا خوش بھی ہوتا ہے المنتقم بدلہ لینے والا اللہ تعالی حساب گن گن کر رکھتا ہے وہ بہترین حساب کرنے والا ہے وہ حساب کرنے میں ذرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا الافو بہت زیادہ معاف کرنے والا اللہ تعالی اپنے بندوں کی گناہوں کو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کی گناہوں پر جلدی پکڑ نہیں کرتا گناہوں سے مغفرت کرنے کی بار بار محلت دیتا ہے اروف بڑا بہت بڑا مشفق اللہ تعالی محبت اور شفقت کرنے والا ہے مشفق میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں اس کی شان عالی ہے مالک الملک ملکوں کا مالک دنیا میں مختلف مالک مختلف خطے مختلف مالک ہوتے ہیں اور یہ عرضی ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملکوں کا مالک ہے الحمد للہ رب العالمين تمام تعریف اور شکر اللہ کے لئے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور یہ رب اور یہ مالک ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے زل جلال وال اکرام عظمت وجلال اکرام والا اللہ تعالی کی شان سب سے بلند اور بالاتر ہے وہ شان و شوقت والا ہے اس کی طاقتیں اور قوتیں دنیا کے جرر زر پر حاوی ہے اس کا سانی کوئی نہیں المقصد عدل و انصاف قائم کرنے والا اللہ سبحان و تعالی کی عدالت جیسی کوئی عدالت نہیں اور اس کے جیسا کوئی عادل نہیں اس کی عدالت میں کسی بھی قسم کی کوئی شبہ نہیں یہ او عدالت ہے جہاں رشوتیں نہیں چلتی جہاں امیر و غریب اور حسب و نصب نہیں دیکھا جاتا یہاں انصاف ہوتا ہے اور او انصاف جہاں کیے گئے امور اور دیے جانے والے نتائش کے بیچ کوئی دوسری چیز نہیں آتی بلا شبہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بہترین عادل نہیں ہو سکتا الجام سب کو جمع کرنے والا اللہ تعالی بدلے کے دن یعنی آخرت کے دن سب ہی کو جمع کرے گا آدم علیہ اسلام سے لے کر آخرت تک ہر ایک انسان کو جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے اکٹھا کرے گا اور حساب کے لئے کھڑا کرے گا اور اس دن میں کوئی شک نہیں ہے الغنی بڑا بے نیاز و بے پرواہ اللہ تعالی دنیا کے ہر ایک شئے سے بے نیاز ہیں صورت اخلاص میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ سمد جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے اور بے نیاز کا معنی ہوتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور نہیں اسے کسی کے احمال سے اس پر کچھ اثر پڑھنے والا ہے ہماری نافرمانی یا فرما برداری ہمارے حق کے لئے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی پر کوئی اثر نہیں پڑھتا دنیا کے تمام مخلوقات کو اللہ تعالی کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالی کو دنیا کے کسی بھی مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے ان تمام شئے سے وہ بے نیاز ہے المغنی بے نیاز وہ غنی بنا دینے والا بے شک اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بے نیاز اور غنی بنا دیں سورة فاتحہ میں آیت نمبر پانچ میں ہے جس کا معنی ہے صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اگر اس بات یقین کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تو یقینا اللہ رب العزت اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ رب العزت چاہتا بھی یہی ہے کہ اس کے بندے اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکیں اور چاہے گا بھی کیوں نہیں اس کی شان جو اتنی آلی ہے تو بے شک اس کا حق بھی ادا ہونی چاہیے ہم بندوں کے جانب سے المانے روک دینے والا بے شک انسان اسی کام کو پایائے تکمیل تک پہنچاتا ہے جس کام کو تکمیل ہونے کی اجازت اللہ سبحان و تعالی دیتا ہے اگر وہ کسی کی پلاننگ کو روک دینا چاہے تو کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی طاقت ور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ رب عزت کی پلاننگ سب کی پلاننگ سے بڑھ کر ہے اور اس کی ایگرمنٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہونے والا ازار اور اننافے یہاں پر دو ناموں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے ازار کا معنی ہوتا ہے ضرر پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا اور اننافے کے معنی ہوتا ہے نفع پہنچانے والا بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے اگر کسی کام میں نقصان یا فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اور نقصان دونوں میں اللہ پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ نقصان دینے والا ہے تو فائدہ بھی وہی دینے والا ہے اور وہ دے گا وہ تو صرف ہمیں آزمانے کے لئے ہمیں نقصان میں ڈالتا ہے لہذا ایسے مواقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنی چاہیے بخشنے والا ہے الحادی سیدھا رازتہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت وہی دیتا ہے اور یہ اسی کو دیتا ہے جو اس پر چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ہدایت کی دعا مانگنا فرض کر دیا ہے سورت فاتحہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اب یہ سیدھا راستہ کس طرح کا ہے یہ سیدھا راستہ انبیاء صدقین شہدہ اور نیکوکار کا ہے اس راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچایا ہے اس لیے ہمیں ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنی چاہیے اور بلا شبہ ہمارا رب الحادی ہے البدی بے مثال چیز کو اجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس کائنات میں بھری پڑی ہیں جس پر غور و فکر کی جائے تو اللہ کی شان نظر آتی ہیں اور اسے قبول کرنے میں ذرا بھی خدشا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے بے مثال چیز کو اجاد کیا شرط یہ ہے کہ بصیرت کی صلاحیت کے ساتھ دیکھی جائے اسے قبول کرنے کا جذبہ ہو ادروائز انکار کرنے والے بلا شبہ اللہ کی عظیم نعمتوں کو جھٹلا بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ قبول کرنا نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت البدی ہے بے مثال چیزوں کو اجاد کرنے والا ہے الباقی اور الوارس الباقی کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا اور الوارس کا معنی ہے سب کے بعد موجود رہنے والا یہاں پر دونوں ناموں کا ذکر ساتھ ساتھ کریں گے الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ تب بھی تھا جب دنیا قائم نہیں ہوئی تھی اور تب بھی رہے گا جب دنیا فنا ہو جائے گی اور کائنات کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی باقی صرف رہے گی تو اللہ کی ذات اس لیے اللہ تعالی الوارث ہے سب کے بعد موجود رہنے والا ہے دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی فوت ہو جائیں گی اس کے بعد بھی صرف باقی رہے گی تو اللہ کی ذات رہے گی الراشد راستی اور نکوئی کرنے والا السبور بڑے صبر اور تحمل والا اللہ تعالی واقعتا بڑے صبر اور تحمل والا ہے وہ اپنے بندوں کے غلطیوں اور اس کی نافرمانیوں پر جلدی پکڑ نہیں کرتا وہ اس سے محلت دیتے رہتا ہے اور بندے جب بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے اس کا کے بندے اس کی طرف توبہ کریں اور معافی مانگے تاکہ وہ معاف کریں بے شک اتنا بڑا کام صبر اور تحمل والا ہی کر سکتا ہے اور بار بار معاف کر دینا یہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی صفت نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ تعالی السبور ہے بڑے صبر اور تحمل والا ہے وآخر دوانا ان الحمد للہ موسیقی